نامنتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف مظاہرے پر تشدد ہو گئے امریکہ کی مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ چاری مشتہل افراد نے کریکر پھینکے اور ایک گھوڑے دان کو بھی آگ لگا دی ماضی کی حکومتیں حاجیوں کو بھی لوٹ لیتی تھی مخالفین کی کوشش ہے لوڈ شیڈنگ ختم اور ناقیمت کم ہو ایسے لوگوں کا ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہوگا عوام میرے ساتھ ہیں ترقی روکنے والوں کی مخالفت کریں گے جلسے سے خطاب میں وزیراعظم کے وار آرمی چیپ نے سواب میں فوجی چھاؤنی اور آرمی پبلک سکول کا سنگی بنیاد رکھ دیا دشرتگردی کے خاتمے کے لیے سواب کی عوام نے بڑی قربانیاں دی فاتہ اور مالاکنڈ میں ترقیاتی کام فوج کی ترجی ہے جنرل راہل شریف کا خطاب عامر ہوتا تو دو نومبر کو پرویز خٹک اور ان کے ٹیم کو اس نومباد میں جمع نہیں ہونے دیتا انتشار پھلانے والوں کے لیے میں ڈکٹیٹر ہوں وزیر داخلہ چودہ نسار کا دو ٹوک پیغام عشرت علیباد کے سابق ہوتے ہی الزامات کے بارش نحال حاشمی نے سابق گورنر کو دشرتگردوں کا نمائندہ قرار دے دیا کہا چودہ سال بعد گورنر ہاؤس پاک ہو گیا نون لیگ نے دشرتگردی کی آخری علامت بھی مٹا دی نحال حاشمی کے بیان پر ایم کیو ایم پاکستان ناراض وزیراعظم اسی گورنر کے ساتھ اپکس کمیٹی کے اجلاس کرتے رہے مولا بکس چاندیوں کی تنقید پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زمان نے بیان کو وزیراعظم کے خلاف چارج شیٹ خرار دے دیا نحال حاشمی کے بیان سے نون لیگ کا اظہار لا تعلق ہے وزیر مملکت اطلاعات نے بیان کو نحال حاشمی کی ذاتی رائے قرار دے دیا کہتی ہیں پاچی کا از بیان سے کوئی تعلق نہیں کراچی میں بورڈ آفس چورنگی کے نزدیک ڈمپر نے نوجوان کو کچل دیا مشتہل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی شیر شاپل سے تیز افتار وارٹر ٹانکر نیچے گر گیا ایک شخص جہاں بھاک اور چھے زخمیں ہو گئے لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کا دھرنا چوہتے روز بھی جاری ہرتال کے باعث میوہ اسپتاد میں بچی کی موت کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئے